اپنی آواز اٹھاؤں گا اور اس قطر ائرلائن کو بھی بدنام کروں گا کیونکہ ان کو کسی کے ایموشنز کی کوئی قدر نہیں ہمیں بھی ان کے ایموشنز کی کوئی قدر نہیں گٹیا ہے گٹیا ہے ائرلائن بھی گٹیا ہے اور لوگ بھی گٹیا ہے ابھی گیارہ بجھ کے تین منٹ پہ انہوں نے بورڈنگ اوپن کی ہے جبکہ میں تین منٹ لیٹ ہوا تھا تو انہوں نے میری بورڈنگ نہیں کی یہ قطر ائرلائن کے ڈیسک میں میں کھڑا ہوں ابھی انہوں نے بورڈنگ سٹارٹ کی ہے which is very rude میں انشاءاللہ تعالی بیون کے یہاں پر ڈیسک پر جو بیٹھی عورت تھی وہ بھی انتہائی چول قسم کی تھی اس نے ایسے بیہیو کیا ہے چھوڑ پاتے تھے حالانکہ میں نے ان کو بتایا کہ میرے والا صاحب فورت ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں جسٹ آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا تھا انفارم کرنا چاہتا تھا کہ میرے والد صاحب وفاق پا چکے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے ویلاغ جو ہیں وہ پچھلے ایک قادے دن سے نہیں آئے میرے والد صاحب کی وفات جو ہے وہ تیرہ ربی الاول بھروز سموار کو ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے کل سے میرا ویلاغ نہیں آیا میرے لیے یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو صبر کی تفیق عطا فرمائے آپ سب لوگ بھی میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا اور میں پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہوں ہم پردیشیوں کے لیے یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے سوری ہم اپنے پیاروں کے میں یہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ کلیر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں صبح کی ساڑھے پانچ بجے مجھے پاکستان سے میرے بڑے بھائی کا فون آیا کہ والد صاحب انتقال کر گئے ہیں اسی دکھ اور اسی اثناہ میں میں نے پاکستان کی ٹکٹ جلدی جلدی بک کروائی قطر ائرلائن سے آٹھ بج کر پچاس منٹ پہ میری فلائٹ تھی اور میں بورڈنگ جو ہے وہ ایک گھنٹہ پہلے اوپن ہو چکی تھی سوری بورڈنگ انہوں نے کلوز کر دی تھی ایک گھنٹہ پہلے میں ائرپورٹ پہ تین مینٹ لیٹ پہنچا گائز بورڈنگ سے تین مینٹ لیٹ پہنچا تو ان لوگوں نے میری بورڈنگ جو ہے وہ نہیں کی میں نے بہت ریکویسٹ کی ان سے لیکن اس کے باوجود میری بورڈنگ سٹارٹ نہیں کی وہاں پہ ایک گوری عورت تھی جو کہ بہت ہی رودلی اس نے میرے ساتھ بیہیو کیا اور کوئی بھی میری کسی طرح طرح سے ہیلپ نہیں کی نہ ہی اس نے اپنے کسی سپروائزر کو نہ ہی کسی مینیجر کو نہ ہی کسی ادھر سینئرز کو کال کی کہ کیا ہم بورڈنگ کو ری اوپن کر کے اس کی ایمرجنسی دیکھتے ہوئے یہ ان کو کیا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ایک بندہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے اپنی ٹکٹ بک کروا رہا ہے تو اس میں ہی گوٹ ایمرجنسی ہے اپنے دو گھنٹے میں میں نے اس سے بہت ریکویسٹ کی اس نے انسٹیڈ آف کسی کوشش کرنے کے کسی سپروائزر سے کسی مینیجر سے بات کرنے کے بجائے اس نے میرے ساتھ بہت ہی رولی بیہیو کیا اور کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا مجبوراں مجھے مجھے تو پاکستان جانا تھا میں فیونرل پہ تو نہیں پہنچ سکا جنازے پہ تو نہیں پہنچ سکا اپنے والا صاحب کے جو کہ پردیسیوں کے لیے سب سے بڑا نقصان میں کہوں گا زندگی میں ہوتا ہے جو وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا تو اس کے بعد گائز میں نے میں ایک اینا در ٹکٹ بک کروای اور جو کہ سوہ تین بجے انکہ شام کے سوہ تین بجے کی تھی اور پھر وہ ٹکٹ میں بک کروا کے وہاں سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا لیکن اس ٹکٹ میں بھی میرا نیرلی نائنٹین آورز کا سٹے ہے کتر میں اور میں یہاں پہ اپنوں سے دور دکھ میں اور نڈھال کتر ائرپورٹ دوہا میں ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ میں جا کے اپنوں کے گلے لگ کے کو اپنے دکھ جو ہے ان کو ہلکہ کر سکوں اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کر ان کے لئے دعا کروں ان کے لئے آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے مجھ سے زیادہ آج کچھ بھی نہیں کہا جا رہا اس وقت ٹائم ایک بڑھ چکا ہے ادھر کتر دوہا پہ دوہا اپوٹ پہ تو ہم فولی ڈرینڈ بہت زیادہ تھک چکا ہوں اس سمجھ میں نہیں آرہا کیا 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 جائے میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں ویلوگ بنانے کو بھی دل نہیں کر رہا لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی ریلوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فیلحال جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں پاکستان جا رہا ہوں مینڈلی طور پر بھی اکل بھی میں فریش نہیں ہوں بس اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں آپ بھی میرے اببو کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت زیادہ تھک چکا ہوں دل کر رہا ہے کہ بیک کو رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں اور ریسٹ کروں مجھ سے آج زیادہ بات تو نہیں کی جا رہی لیکن جس میں آپ لوگوں کو انفارم کر دینا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ لینا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بھی میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں آپ اپنا اپنے اپنوں کا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا کیا رکھیں اسلام علیکم اپنے